ہلو دوستو آپ سب ہی کا ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آن لائن ارننگ میں دوستو یہ ویڈیو کوششن انسر سیسن ہونے والا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے کمنٹس کے ریپلائی دیں گے تو چلیے زیادہ آپ کا ٹائم نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں اور ہم آپ کے کمنٹس کے ریپلائی دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا کوششن لیتے ہیں سب سے پہلا کوششن کیا ہے تولسی رام نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سر ایپ اوپن کرتے سمیں ویڈیو ایڈ آتا ہے سر یہ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دیکھیں اپ ڈیٹ کافی سمیں ہو گئے ہیں جب آپ اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو آپ کو پر اس ٹیپ پہ آپ کو ایک ایک ایڈ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ پہلے بیچ میں ٹائمر نہیں چلا تھا فیلحال میں ٹائمر چلا دیا گیا ہے جس سے آپ کو آسانی ہو جائے آپ کو کلیر رہے گی اتنے ٹائم میں ایڈ اوپن ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں اوپن ہوگا تو آپ کا اگلا سٹیپ چالو ہو جائے گا تو یہ آپ کا وہ مینولی ہے وہ وہاں سے آپ کے ایڈ آتے ہی ہیں اور آئیں گے اور ایک لوگوں نے ایک ویڈیو پہ کوششن پوچھا جس میں ہم نے ویڈیو تھا وہ موبائل خراب ہو گیا ہے آپ نے موبائل چینج کر دیا ہے تو آئیڈی لوگن نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں گے تو لوگن ہو گے تو انہوں نے پورا ویڈیو ہو سکتا ہوں نہیں دیکھا ہوگا جس سے اور انہوں نے ڈائریکٹ کمنٹ کر دیا نہیں ہو رہا ہے دیکھئے آپ نے اگر آج پرانے والے موبائل میں آپ کی اگر آئیڈی لوگن ہوئی ہے تو اگلے دن ہی آپ آئیڈی لوگن کریے گا آپ کی آئیڈی لوگن ہو جائے گی اور یہ کوششن کیا ہے میسٹر پیول نے اور اگلا کوششن ہم لیتے ہیں ایم پی لکھا ہوگا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سر دستاری کو ریچارج ہوتا ہے کیا ہاں بلکل دستاری کو بھی ریچارج ہوتا ہے ڈیلی ریچارج ہوتا ہے دستاری کو ہولیڈے ہوتا ہے پر ریچارج ہوتے ہیں آپ کے ایڈ منی بھی ہوتے ہیں آئیڈی ایکٹیویشن بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے پر آپ کو ٹاسک کی انکم نہیں آتی ہے اس دن آپ ڈیمو ٹاسک کسی کو دکھا سکتے ہیں اور کبھی کبھی ٹاسک بند بھی ہو سکتے ہیں کچھ کام ہونے کی وجہ سے وہاں پہ دستاری کو تو دستاری کو ہولیڈے رہتا ہے پھر بھی آپ کے ریچارج ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے اگلا کوششن کیا ہے پریم آنند نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ریچارج ڈسپیوٹ کیسے کریں سر پلیز ریپلائی دیکھئے ریچارج ڈسپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ریچارج ڈسپیوٹ کرنے کے لیے آپ نے اگر ریچارج کیا ہے اور آپ کے نمبر پہ ریچارج نہیں ہوا ہے اور آپ کی آئیڈی میں ریچارج سکسیسفل دکھا رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے ریچارج ہسٹری میں جانا ہے ریچارج ہسٹری میں جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ جہاں پہ سکسیسفل لکھا ہوا ہے جو آپ نے ریچارج کیا ہے اس کے نیچے سیٹنگ کا ایک سیمبل بنا ہوگا سیٹنگ کے سیمبل پہ آپ کلک کریے گا تو وہاں پہ نیچے دیکھیں گے آپ لکھا ہوگا دسپیوٹ تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ہی آپ کا وہ اپسن رہتا ہے وہاں پہ لکھا بھی رہا ہوگا ہندی اور انگلیش میں کہ دسپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو وہاں پہ نیچے اپسن جو دیا ہے اگر وہ آپ کا اوپن ہے تو دسپیوٹ پہ کلک کریے نیچے اگر ہوا ہوگا اور دسپیوٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی ریکویسٹ سینڈ ہو جائے گی اگر آپ کا ریچارج سچ میں نہیں ہوا ہے تو آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے لیکن آپ کے ریچارج ہو چکے ہیں تو آپ کے پیسے واپس نہیں آئیں گے آپ کی ریچویسٹ فیلڈ ہو جائے گی اور ایک بار جس کمپنی کا اپنی ریچارج کیا ہے جس آپریٹر کا آپ نے ریچارج کیا ہے اس آپریٹر کے کسٹمر کیر سے آپ ایک بار کلیر کر لیجئے کہ آپ کا ریچارج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہی دسپیوٹ پہ آپ کلک کریے گا اگلا کوششن جو کیا ہے اگلا کوششن کیا ہے آجائے کمار نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم نے بارہ سو نو روپے کا پلان لیتے ہیں کیا ہم نے جتنا چاہے اتنے کا موبائل ریچارج کر سکتے ہیں دیکھئے آپ نے جو کوششن پوچھا ہے وہ بلکل میچ نہیں کر رہا ہے آپ نے پوچھا ہے بارہ سو نو روپے کا پلان لیتے ہیں تو بارہ سو نو روپے کا پلان یہ ہے کہ جیسے مان لیجے کہ آپ نے آج آئی ڈ لگائی ہے اور ایک سو چوبیس روپے سے آپ نے سالور کام کیا یا نہیں کیا سالور آپ کے کمپلیٹ ہو گئے آئی ڈ ایکٹیویشن کے بعد فرش آئی ڈ ایکٹیویشن کے بعد آپ کے سالور کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کی آئی ڈ بارہ سو نو روپے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور 1209 روپے کی آئیڈی ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کو team income self income اور recharge income recharge income in the sense کہ آپ کی team جو ریچارج کرتی ہے اس کی income آپ کو آتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنے کا recharge نہیں کرسے اتنے کی آئیڈی ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ 146 روپے سے آئیڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو سیلف کی انکم ملے گی ٹیم کی ری پرچیس کی اور ری چارج انکم آپ کو نہیں ملے گی تو یہ اس پلان میں ہے ری چارج آپ کے ری چارج کتنے کا کر سکتے ہیں وہ تو آپ کے والیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے والیٹ میں جتنا ہوگا اتنے کا آپ ری چارج کر سکتے ہیں اتنے کے انڈر کا اور انہی کا ایک اور کوششن ہے کہ سر اگر ہم بارہ سو نو روپے کا پلان لیتے ہیں تو ہم کو ٹاس کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم کو پیسہ روج کتنا ملے گا دیکھئے آپ بارہ سو نو روپے سے آئی ڈی ایکٹیویٹ کریں ایک سو چوبیس سے کریں ایک سو چھالیس سے کریں جتنے سے بھی آپ آئی ڈی ایکٹیویٹ کریں گے آپ کو سیلف انکم ٹیم انکم جو ہے وہی ملے گی آپ کی ٹیم انکم سیلف انکم میں کوئی انکریز نہیں ہو رہی ہے آپ کی انکم آپ کی انکم وہی ہے وہ بارہ سو نو کا جو پلان ہے وہ ون ایئرز کے بعد کے لیے گے گی آپ کی وہاں کوئی انکم بڑھتی نہیں ہے دیکھئے اگر آپ کا آئی ڈی ایکٹیویٹ کیے ہوئے ون ایئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ ایک سو چھالیس سے بھی آئی ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور بارہ سو نو روپے سے بھی آئی ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں دونوں ہی آپسن آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اگر ایک سو چھالیس روپے سے آپ آئی ڈی ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو صرف سیلف انکم ملے گی اور اگر آپ بارہ سو نو روپے سے آئی ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیلف انکم ملے گی ٹیم انکم ملے گی ٹیم آئیڈ ویو انکم ملے گی ری چارج انکم ملے گی ری پرچیج انکم ملے گی یہ ساری انکم ملے گی دونوں پلان آپ کے لیے ہیں دونوں میں سے جو آپ چوز کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ سر پروفائل میں موبائل نمبر چینج کیسے کریں ٹرائی پلیز سر ہیلپ می دیکھئے ابھی پروفائل میں موبائل نمبر چینج کرنے کا آپسن نہیں آیا ہے اور جلدی یہ آپسن دس پندرہ تاریخ تک جب بھی آ جائے گا تو آپ کو اس چینل پر اپ ڈیٹ ملے گی اور آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ کیسے پروفائل میں اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کا موبائل نمبر چینج کرنا ہے تو آپ کی ایمیل آئیڈی صحیح ہونی چاہیے آپ کو ایمیل آئیڈی صحیح کرنی ہے تو آپ کا موبائل نمبر صحیح ہونا چاہیے اس کے علاوہ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا تو اپنے پروفائل میں کچھ بھی آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں جو بھی گلت ہے وہ آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے سورب داس نے اور انہوں نے پوچھائی کہ سر میرا پروڈکٹ پچاس دن ہو گیا ابھی تک نہیں آیا ہے اسٹیٹس پیڈ شو کر رہا ہے آئی ایم بی ایس میں وی پیسہ نہیں آیا ہے کم نکلے گا پلیز ہیلپ می دیکھیں پچاس دن ہو گئے ہیں یعنی کی آپ کے ایک مہینے بیس دن ہو چکے ہیں تو آپ کے پروڈکٹ آ چکے ہوں گے آپ کے ایریے میں آنے کے بعد ہو سکتا ہو کہ اس میں آپ کا نمبر بند رہا ہوگا کوریئر والے نے یا پوشٹ آفیس والے نے کئی بار آپ کو کال کیا آپ پر نمبر نہیں لگا ہو تو آپ کا پروڈکٹ ہو سکتا ہو ریٹرنش چلا گیا ہو تو اگر کسٹمر گئر جب بھی چالو ہوتا ہے یا کبھی اوپن رہتا ہے تو آپ ایک بار ان سے بات کر لیجئے گا اور وہاں پہ کمپلین کا بھی ایک آپسن دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور انتظار کریے ہو سکتا ہو کہ آپ کا پروڈکٹ آنے والا ہی ہو یا آ ہی چکا ہو کبھی کبھی کافی لیٹ بھی جا رہے ہیں ہماری کافی لوگوں کی آئی ڈی میں ٹریکنگ آئی ڈی شو نہیں کر رہا ہے پروسس ہی شو کر رہا ہے پھر بھی ان کے پروڈکٹ ان تک پہنچ جا رہے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اگلا کوشن کیا ہے شیو شنگر یادوں نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میری دو آئی ڈی ہو گئی ہے ایک اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ کر کے میں گلتی سے کسی آئی ڈی کے ساتھ جڑ گیا ہوں اسے کیسے چینج کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں پہ سپونسر چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کی آئی ڈی ڈیلیٹ بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو آئی ڈی وہ چلانی نہیں ہے تو آپ لوگن ہی نہیں کریے آپ کی آئی ڈی نہیں چلے گی آپ کی آئی ڈی کبھی بھی یہاں سے ہٹے گی نہیں دیکھئے کیا ہے اگر سپونسر چینج کرنے کا افسندی دیا جائے آئی ڈی کی ڈیٹیل کلیئر کرنے کا آفشن دے دیا جائے کہ ہوتا کیا ہے کہ سب لوگ اپنے رشتدار کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں پڑ جائیں گے وہ جو بندہ آپ کو محنت کر کے یہاں پہ لائیا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کو پورا پلان سمجھایا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے اگر یہ آئی ڈی کلیئر والا یا سپانسر چینج کرنے والا آفشن دے دیا جائے تو اس کے ساتھ بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی کافی لوگ اپنے بھائی بھتیجے اور رشتدار کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے اس لیے ہی یہ آپسن آپ کو کبھی بھی نہیں دیا جائے گا ایک اور کوششن ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیسے کریں ایکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو وہ ایکاؤنٹ نہیں چلانا ہے تو اس آئی ڈی کو آپ لوگن ہی نہیں کریے تو دوستو یہ تھے کچھ کمنٹس اور اس کمنٹس کے ہم نے ریپلائی دینے کی کوشش کی ہے اور آپ سبھی کے امید ہیں کہ ریپلائی ملے ہوں گے اور دوستو اگر آپ کے بھی کوئی 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 کوئیریز ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ کو لکھنا ہوگا ہیسٹیک آر لائن ارننگ بینہ اسپیس دیئے ہوئے اس کے بعد آپ اپنا پورا نام لکھیں گے اور جو آپ کی پرابلم ہے جو آپ کی کوئیریز ہے وہ پوری ڈیٹیل میں آپ لکھئے گا تو آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کے بھی کمنٹس لیے جائیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے